جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر دس سال کے بعد جو انڈیا تھا اس کا بریٹش گورنمنٹ تھوڑے سی قانون میں طرح مہم کرتی تھی بچھلے والے چیزوں کو دیکھ کر تو انیس سو نو اور انیس سو انیس میں تو آ گیا اب انیس سو انتیس میں آنا تھا اس کے لیے سر سائمن کی قیادت میں ایک سائمن کمیشن منایا گیا انیس سو ستائیس میں اور اسے انڈیا بھیجا گیا کہ جا کر دیکھ کر آئیں اسیس کر کے آئیں کہ انیس سو انیس والے مونٹیک چیمسور جو ریفارمز تھے اس کے کیا اثرات ہوئے تاکہ اگلے انیس سو انتیس والے ریفارمز کو بنایا جا سکے سات ممبرز تھے پارلیمنٹ کے بریٹش پارلیمنٹ کے ان کو ادھر بھیجا گیا اس کے اندر ایک بھی ممبر ایسا نہیں تھا جو اڈیا سے لیا ہو کہ یہ ادھر کا ریپریزنٹیو ہے اور انہیں کونسٹیٹویشنل ریفارمز بنانے کے لیے اڈیا بھیجا گیا ان میں سے ایک لیٹر جو تھے وہ فیچر لیٹر تھے لیبر پارٹی کے اس کا نام تھا کلیمنٹ اٹلی جو بعد میں جو ہے وہ انڈیا کی سیلپ گورنمنٹ کے بہت بڑے انہوں نے کمیٹ کیا اور بہت کوشش کی کہ انڈیا میں سیلپ گورنمنٹ آئے ٹھیک ہے تو یہ جو تھے نا سات لوگوں کے ٹیم یہ آئی لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے اندر نہ تو کانگریس کا کوئی شخص تھا نہ مسلم لیگ کا کوئی شخص تھا تو نہرو گاندی جناہ اور سارے مسلم لیگ کانگریس سب نے جو ہے وہ اسے ریجیکٹ کر دیا اس کے خلاف مظاہرے کیے گئے اس کو دیکھا گیا کہ ان کے رائٹس کا تحفظ نہیں کیا جا رہا ان کی سیلپ ریٹرمنیشن کے رائٹس کو جو ہے وہ لوگ پہنچایا جا رہا ہے اور ان کی سیلپ ریسپیکٹ کو انسلٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیے اور پروٹیسٹ کے دوران ایک انڈین لیٹر لالا لاج پترائے بھی ڈیتھ بھی ہو گئے جسے اور زیادہ پروٹیسٹ وائلنٹ ہو گئے ٹھیک ہے ڈاکٹر امبید کر صرف ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے سائمن کمیشن کو سپورٹ کیا اور کیوں سپورٹ کیا کیونکہ ڈاکٹر امبید کر جو تھے وہ دلیت تھے وہ ہندووں کی لویسٹ کاسٹ سے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی کاسٹ کو بھی کوئی فائدے میں نہیں اس لیے انہوں نے سائمن کمیشن کو ویلکم گیا تو ان کا جو رسپونس تھا اس سائمن کمیشن کا تین فارمز کے اندر ہوا ایک دلی مسلم پروپوزلز 1927 دوسرا نہرو ریپورٹ 1928 اور تیسرا مشہور زمانہ 14 پوائنٹس آف جناب اب دلی مسلم پروپوزلز جو تھے یہ ہندو مسلم کے جو فسادات ہوتے رہے 1922 سے لے کر 27 تک اس کے بیکڈروپ کے اندر پیش کیا گیا پرومننٹ مسلم 20 مارچ 1927 کو آپس میں ملے ان میں جناہ بھی تھے اور جناہ نے گنونس کیا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ جو ہے جدہ گانہ اندخابات کا جو مطالبہ ہے اسے جانے دیتے ہیں اور ہم لوگ کچھ نئی کرمیم جو ہیں وہ کرتے ہیں اپنے سیاسی کلچر کے اندر اور کانگریس کی مدد سے کانگریس کو مناتے ہیں اس چیز کے اوپر جب ہم جدہ گانہ اندخابات کو ختم کرنے کی بات کہیں گے تو کانگریس کو ایک انسینٹیو ملے گا اور وہ ہماری بات سننے کو پیار ہو جائے گا اور پھر ہم کیا کریں گے ہم لوگ سندھ کو بمبئی سے علیدہ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا سندھ ایک مسلم میجورٹی پروینس بن جائے گا جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا پھر ہم کے پی یعنی نوی ایف پی اور بلوجستان کے اندر ریفارمز کی بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ سینٹرل لیجسلیجر کے اندر مسلمانوں کو ایک تہائی ایک سریعت کم سے کم میرا کرے اور مسلمان جو ہیں وہ انہوں کو ریپریزنٹیشن دے دی جائے ریزرڈ سیٹ کے ساتھ کوئی کوٹا سسٹم لگا دیا جائے ان کا ٹھیک ہے تو مسلم لیگ جو ہے اس بات کے اوپر دو گروپس میں بٹ گئی ایک گروپ جناہ گروپ تھا جو اس کو سپورٹ کرتا تھا اور دوسرا گروپ سر محمد شفی گروپ تھا جو اس کو سپورٹ نہیں کرتا تھا چنانچہ کیونکہ مسلم لیگ ہی اپس میں بٹ گئی تو پھر یہ والے آگے کانگریس تک تو گئے نیدلی مسلم پرپوزلز اور یہیں اپنے موت آف ختم ہو گیا دوسری طرف کانگریس نے سائمن کمیشن کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ایک نہرو ریپورٹ تھی انیسو اٹھائیس میں جس میں اس نے ایک کانسٹیٹویشن بنا دیا انڈیا کا اور اس نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں اگلے کانسٹیٹویشن کے اندر کیا کیا چیزیں انسرٹ کریں گے کیا کیا چیزیں لالا چاہیں گے اور یہ پیٹنٹلی جو تھی یہ انٹی مسلم انٹی مسلم ڈاکومنٹ تھا اور نہرو یہ تھے موتی لال نہرو ٹھیک ہے نہرو بھی دو تھے دنوں باپ بیٹے تھے موتی لال باپ تھا اور جوہر لال جو تھا وہ بیٹا تھا تو موتی لال سینئر تھا جوہر لال جنئر تھا موتی لال انیشیل انڈین انڈیپینڈنس مومنٹ کے اندر تھا جوہر لال اس کے بعد آیا تھا تو موتی لال ہندو موتی لال نہرو نے یہ نہرو ریپورٹ دی تھی جوہر لال نہرو نہیں دی تھی اس میں ریکمنٹ کیا گیا تھا کہ ایک تو ہیمن رائٹس کا ڈیکلیریشن جو ہے یہ کونسٹیٹیشن کے اندر ہونا چاہیے کہ انڈیا کے مسلمانوں کے رائٹس کا تحفظ کیا جائے گا اس کے بعد نوی ایف پی کو ایک فل سٹیٹس دے دیا جائے گا سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے گا سیپرٹ الیکٹوریٹس کو فوراں ختم کر دیا جائے گا لیکن مسلمانوں کو کوئی ویٹیج نہیں دی جائے گی جو کہ پیچھے جناہ نے بات کی تھی کہ ہم ان سے ویٹیج سسٹم کے تحت کچھ سیٹیں لے لیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں دیں گے ہم اور ساری پاورز سینٹر کو دی جائیں گی مسلمان کہتے تھے پروینس کو دیں گے یہ کہتے تھے سینٹر کو دیں گے تو نہرو ریپورٹ جو تھی وہ کانگریس نے ایکسپٹ کر لی مسلمانوں نے ریجیکٹ کر دی مسلم لیگ نے ریجیکٹ کر دی اب اس کے جواب میں جناہ نے فورٹین پوائنٹس پیش کی اب یہ چودہ ہی پوائنٹ کیوں تھے پندرہ کیوں نہیں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے تقریباً دس سال پہلے اٹھارہ سو اٹھارہ کے اندر امریکہ کے ایک صدر نے وڈرو بلسن نے اپنے چودہ پوائنٹ دیئے تھے تو ان چودہ پوائنٹس کی وجہ سے چودہ پوائنٹ میں شروع ہوئے تھے جنانچہ انہوں نے بھی چودہ پوائنٹ اپنے پیش کی اب ان چودہ پوائنٹس کے اندر کیا تھا اس کے اندر آہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو فیچر کونسٹیٹویشن کے لیے ہونی چاہیئے تھیں کچھ اس میں سے ایکسیپٹ بھی ہو گئی ہیں مثال کے طور پر سندھ کو بمبائی سے الگ کرنا قائد عظم کا مدالبہ ایکسیپٹ کر لیا یا کیونکہ کانگریس بھی اس کو مانتی تھی اچھا اب آہ یہ چودہ پوائنٹ جو ہیں اس کے اندر بھی مسلم لیگ کے اندر انٹرنلی کافی زیادہ ریفٹ سیں ٹھیک ہے اور مسلم لیگ نے جو ہے وہ اپنے اندر ہی ٹوٹ کر بکری ہوئی تھی اور اس وقت مسلم لیگ کی حالت بہت زیادہ پتلی تھی جیسے میں نے بتایا کہ سر محمد شفی اور محمد علی جناب گروپ کے اندر جو ہے یہ دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی تو قائد عظم نے کہا کہ سب سے پہلے تو انڈیا کا فیڈرل فارم آف کونسٹیٹیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے فیڈرل فارم ہونے چاہیے فیڈریشن بننی چاہیے انڈیا کو ٹھیک ہے دوسرا یہ تھا کہ سندھ بلوچستان اور NWFP کو فل پروونس قرار دیا جائے تیسرا یہ تھا کہ پروونسز کو یونیفارملی اٹونومس کر دیا جائے اٹونومس کا مطلب یہ ہے کہ سبوں کو زیادہ طاقت دی جائے سبوں کو زیادہ بڑا سمجھا جائے سبوں کے پاس افتیارات زیادہ ہوں اب یہ چیز نہ تو کانگریس کو پسند تھی نہ گوروں کو پسند تھی مسلمانوں کو اس لیے پسند تھی کیونکہ مسلمانوں کے جو مجورٹی پروونسز تھے کم از کم اس کے اندر مسلمانوں کی حکومت آ جاتی تیسری چیز چوتھی چیز جو قائد عظم نے کہی وہ یہ کہا کہ مائنورٹیز اور کمینل گروپس کو اختیار دیا جائے ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک اچھی چیز تھی لیکن ظاہر ہے کہ ان کو اگر رائٹس دیا جائے ان کی ریپریزنٹیشن دی جائے تو وہ ایڈ تا کاسٹ آف سیوٹس آف کانگریس ہوگی اور کانگریس اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی تیسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ ون تھرڈ سینٹر کے اندر ہمیں ریپریزنٹیشن دی جائے یہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا دلی مسلم پرپوزلز میں تو ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں نے فورٹین پوائنٹس میں اس پوائنٹ کو بھی شامل کیا پھر انہوں نے کہا کہ مسلم مجورٹی ایریاز کو ری مائپ کیا جائے دیکھا جائے کہ کون کون سے ایریاز جو ہیں وہ مسلم مجورٹی ہیں ان کی نئے وارڈرز بنایا جائیں اور اس کے بعد ان کو اس کے اندر سیفگارڈ کیا جائے ان کے انٹرس کا ریلیجیس لیبرٹی ہندو مسلم سب کو برابر دی جائے فل دی جائے سارے بلز تب پاس ہوں جب پچھتر فیصد مجورٹی ہو پچھتر فیصد مجورٹی سے کیا ہوگا یہ دیکھیں طرف میں آپ کو بتاتا ہوں بھی جیسا کہ قائدہ ہم نے کہا کہ ون تھرڈ مجورٹی مسلمانوں کو ہو تو تقریبا ہر سو میں سے تھرٹی تھری سیٹس مسلمانوں کے پاس ہونے چاہیے یہ دیکھیں اگر کوئی بل پاس کرنا ہے تو سو میں سے پچھتر لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیں جب تیتیس سیٹیں سو میں سے مسلمانوں کے پاس ہوں گی اور چھہ سٹھ سیٹیں باقی لوگوں کے پاس ہوں گی تو کبھی بھی مسلمانوں کی مدد کے بغیر پچھتر فیصد مجورٹی جو ہے بل پاس نہیں کر پائے گی مسلمانوں میں سے گیارہ یا نو لوگ لازمی لینے پڑیں گے جس وجہ سے مسلمانوں کے رائٹس کا مسلمانوں کی آواز لازمی طور پر اس بل میں شامل ہو گی تو یہ قائدہ اظم کا ایک بڑا ہی ذہانت والا جو ہے وہ پوائنٹ تھا جو کہ انہوں نے پیش کیا پھر انہوں نے سیپریٹ الیکٹریٹ کو سیم جیسے چل رہا تھا ویسے رکھنے کا کہا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو تمام ریاست کی نوکریوں کے اندر حصہ دیا جائے پھر انہوں نے کہا کہ ایک تہائی مسلم منسٹرز ہوں ہر کیبنٹ کے اندر بے شک وہ سینٹر میں ہو پروونس میں ہو مسلم مجورٹی ہو مسلم مائنورٹی ہو کم از کم ایک تہائی مسلم منسٹرز ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کونسٹیٹیشن کو کبھی بھی چینج نہ کیا جائے ٹھیک ہے سارے پروونسز سے پوچھے بغیر پھر انہوں نے کہا کہ سندھ کو بمبائی سے لگ کر دیا جائے اور نوی اف پی اور بلوچستان کو سیم سٹیٹس دیا جائے جیسے کہ باقی صوبوں کو ملتا ہے تو یہ قائد اظم کے چودہ پوائنٹ تھے جس میں آپ دیکھیں گے کلیرلی مسلم نیشنلیزم کو پرموٹ کرنے کے لیے اور مسلم مجورٹی علاقوں کے فائدے کے لیے قائد اظم نے یہ والے پوائنٹس دیئے تھے سائیمن کمیشن انیس سو ستائیس میں آیا تھا اس نے انیس سو تیس میں ایک ریپورٹ تھی کونسٹیٹیشنل ریپورٹ تھی جس نے یونٹری سسٹم یعنی کہ ایک پورا ہٹل سسٹم کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا اس نے کہا کہ ہٹل فریمورک ہونا چاہیے انڈیا کا اور اس نے کہا کہ ڈائر آر کی یعنی کہ صوبوں اور جو سینٹر ہے اس کی پاورز الگ لگ کر دی تھیں اس کو ختم کیا جائے اور ایک کانسل اوپ گریٹر انڈیا بنائی جائے ٹھیک ہے یعنی مونٹیک چینسورڈ فارم میں ڈائر آر کی بنی تھی اور سائیمن ریپورٹ کے تحت ہی ختم کرنے کی تجویز دی گئی سائیمن ریپورٹ کے نتیجے میں برٹیش نے راؤن ٹیبل کانفرنس بلائی جس کے اندر راؤن ٹیبل نہیں تھا ٹھیک ہے جس کے اندر ایک چکور ٹیبل تھا جس کے اردی ارد لوگ بیٹھے تھے راؤن ٹیبل اس لیے اسے کہا جاتا ہے کیونکہ سارے پارٹیز اس کے اندر انڈوارڈ تھیں آمنے سامنے سارے لوگ بیٹھ کے انہوں نے فیصلے کیا تھے تو یہ راؤن ٹیبل کانفرنسز تھے لیکن اس سے پہلے علامہ اکبال نے آہ علا آباد کے اندر ایک ایڈریس کیا اور اس کے اندر ایک لوس فارم کے اندر یہ بات کی کہ پنجاب نوی ایف پی سندھ اور بلوچستان جو ہیں ان کو ایک علیدہ ریاست بنا دی جائے ہاں یہ بے شک ایک ازاد ملک ہو بے شک بریٹش ایمپائر کے اندر ہی ایک غلام ملک ہو لیکن یہ ایک سیپریٹ مسلمانوں کی سٹیٹ ہو ٹھیک ہے جس کے اندر جو ہے وہ مسلمان اپنے اسلام کے مطابق جنگی گزار سکیں راؤن ٹیبل کانفرنس جب ہوئی تو تین کانفرنسز ہوئیں انیس سو تیس تینوں راؤن ٹیبل کانفرنسز کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئیں ایک یہ کہ اگلا آئین کیسا بنایا جائے اور دوسرا یہ کہ ہندو مسلم کے تضادات کو کیسے ختم کیا جائے راؤن ٹیبل کانفرنسز پہلی جو تھی وہ نومبر انیس سو تیس میں ہوئی ہندو مسلم جو ہے وہ اپنے دونوں کے ملی ایشوز جو تھے کمینل پرابلم جو تھے ہندو مسلم کی سیپریٹ جو ڈاپٹرائنز ہیں ان سے الگ نہ ہو سکے اس کے اس دیے کسی ایک بات پہ آمادہ نہ ہو پائے ٹھیک ہے مسلمانوں نے کہا کہ ایک مسلم چارٹر دیا جائے بیس آن کائج آزمز فورٹین پوائنٹس اور ہندو نے کہا کہ نہیں یہ تو پوسیبل نہیں ہے سیکنڈ راؤن ٹیبل کانفرنسز میں گاندی نے یہ کلیم کیا کہ وہ کانگریس کو اکیلے ہی ریپریزنٹ کریں گے اور اس میں بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹس اور سیف گارڈز جو تھے وہ ریجیکٹ کر دی اور تھرڈ راؤن ٹیبل کانفرنس جب ہوئی تو اس میں بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ایک فیوٹائل سی ایکسرسائز جو ہے وہ ہوئی اب ایسے میں آہ کائج آزم جو ہیں وہ بدل ہو کر پہلی ہی راؤن ٹیبل کانفرنس کے بعد آہاں ہڈیا چھوڑ کر بردانیاں شیفٹ ہو گئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنا گھر لے لیا تھا اور وہ غالت کرنا سٹارٹ ہو گئے تھے ٹھیک ہے اور یہ فیچر کے پاکستان بنے گا یا انڈیا کے مسلمانوں کا کیا ہوگا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیک ڈراب پہ چلے گئی تھیں لیکن دوسری طرف انڈیا میں جو چیزیں جاری تھیں اور مسلم لیک بھی ڈیفرنٹ حصوں میں تقسیم ہوئی تھی کوئی جڑی ہوئی جماعت نہیں تھی ٹھیک ہے اور 1932 کے اندر گاندھی اور امبید کر جیسے ہم نے پہلے بات 1932 کے اندر جو ہے میکنگ کا پروسس سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے اور کمینل آوارڈز جو تھے وہ دیئے گئے کمینل آوارڈز کے اندر ڈیفرنٹ جو ہندووں کی کاس تھیں اور مسلمان تھے ان کو ڈیفرنٹ رائٹس دیئے گئے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ انڈیا لیڈرز جو ہیں وہ کوئی بھی سیٹلمنٹ پہ نہیں پہنچ پا ہے چنانچہ کمینل آوارڈز نے یہ کہا کہ سیپریٹ الیکٹریٹس جو ہیں وہ جاری رہیں گے اور کیونکہ اس راؤنٹیبل کانفرنس کا کوئی انتجا نہیں نکلا اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا 1935 کے اندر جو 1939 کے اندر ایکٹ آنا تھا وہ 1935 کے اندر آیا سائیمن کمیشن اور ان سارے مسلموں کی براہ سے لیٹ ہو گیا ٹھیک ہے 1935 کے اندر اس نے پارلیمنٹری انسٹریپیوٹس کو مضبوط کیا اور ultimate power جو ہے وہ بریٹش کے ہاتھ میں رہی لیکن elected legislatures کو بھی کافی زیادہ powers دی گئیں ورنر جنرل جو ہے وہ chief executive اور absolute authority تھا ڈرارکی کو ختم کر دیا گیا اور مونارکی یعنی کہ صوبے اور مرکز ایک ہی چیز consider کیے گئے ٹھیک ہے اس کا short term impact یہ ہوا کہ 1936-37 کے elections ہوئے جس میں کانگریز جید گئی اور long term impact یہ ہوا کہ پاکستان بننے کے بعد بھی اس act کو تھوڑی سی طرح میم کے ساتھ جاری رکھا گیا موسیقی